بعض مخلوقات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالی نے خیر ہی خیر رکھا ہے اور وہ ہیں فرشتے کہ جس میں شرم کا مادہ ہی نہیں ہے صرف خیر ہے فرما برداری ہے اتعاط ہے اور دوسری مخلوق شیاطین کہ جس کے اندر خیر نہیں صرف شر ہی شر ہے بنے بھی آگ سے ہیں اور شر کے مادہ ہے شر ان میں بھرا ہوا ہے اور سب سے عالی اور اشرف جو اللہ کی مخلوق ہے جس میں خیر اور شر دونوں مادہ اللہ نے رکھے ہیں وہ حضرت انسان ہے کہ انسان میں اللہ نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے اور ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار کرے اس کو چنے اب جو انسان خیر کے راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے اور جو شیطان کے ابلیس کے راستے کو شر والے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ بدبختوں میں شامل ہو جاتا ہے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خیر کو غالب کرے اور خیر والے راستے کو اختیار کرے دیکھئے انسان کے دو دشمن ہیں ایک شیطان ہے جو اس کو بھڑکاتا ہے برگلاتا ہے مختلف بدکاریوں کی طرف غلط کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے امادہ کرتا ہے وہ شیطان ہے اور اس سے بھی بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے دل کی چاہت ہے خوشی ہے مرضی ہے انسان کا نفس ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو جو انسان اپنے نفس کو قابو کر لے تو شیطان سے بچنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اور جس انسان کا نفس اس کے قابو میں نہ آئے اس کو قابو کرنے کا طریقہ اس کو نہ آتا ہو تو پھر نفس تو گناہ کراتا ہی ہے شیطان بھی مکاریوں میں ڈال دیتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان والے راستے کو چھوڑ کر رحمان والے راستہ جو خیر کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کریں اس کے لئے کیا کام کرنا ضروری ہے فرمایا کہ اس کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے توبہ کہا جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کی طرف التجا پیش کرنا اس کو کہنا ہے توبہ اللہ کی طرف آ جانا اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اللہ ہی رزق دے رہا ہے اللہ نے ہی گھر دیا ہے اللہ ہی کھانا پینا دے رہا ہے اللہ کی ہی بنائیوی دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں سب کام اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی کو بھی بنا لیں تو اسی کا نام توبہ ہے اسی کا نام توبہ ہے اب یہ بات سن کر دل میں یہ خیال آتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو کیا توبہ کرے گا تو نے تو اتنی ذات سارے گناہ کیے ہیں تو نے تو گناہوں کے امبار لگا دیئے ہیں آج تک تُو نے نماز نہیں پڑھی عورتوں کو مختلف طریقے سے ورغلاتا ہے کہ تم کیا نیک بنتی ہو تم نے تو جھوٹ بولا ہے دھوکہ دیا ہے تم نے بے پردگی کی ہے مختلف طریقے سے انسان کا نفس اور شیطان اس کو ورغلاتا ہے بھیلاتا فسناتا ہے کہ تو توبہ کر کے کیا کرے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لئے بہت ہی آسان بات فرما دی آپ نے فرمایا اتتائب من الزمبی کم اللہ زمبلہ کہ گناہوں سے نافرمانی سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے کہ جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ہاں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہوا ہی نہیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کا نام عمال بالکل صاف سترہ ہے اس میں کوئی گناہ نافرمانی نہیں ہوتی بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو اس کا نام عمال اچھا خیر والا چلتا رہتا ہے اچھائیوں والا چلتا رہتا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی سے معافی مانگ لیتا ہے تو جب اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو اس کا نام عمال بالکل صاف سترہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے لہٰذا ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے توبہ کرنے ہم کیوں کر لیں ہم توبہ اس لیے کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں گے جیسے والدین سے کوئی نرازگی ہو جائے کوئی نافرمانی کی وجہ سے والدین روٹے ہو ان کو ہم منائیں ان سے ہم معافی تلافی کریں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں تو اولاد کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی تو ہو گئی دیکن اگر میں نے معافی مانگ لی میں نے جا کر پاؤں کو ہاتھ لگا لیا یا میں نے کہہ دیا کہ ابو معاف کر دیں امی معاف کر دیں تو یقیناً تھوڑا سی ڈان ڈبٹ کے بعد امی معاف کر دیں گی پھر دوبارہ سے ویسے ہی سلسلہ پڑے گا جیسے پہلے تھا کھانا بھی ملے گا پینہ بھی ملے گا لبات بھی ملے گا پیار محبت بھی ملے گی تو یہ سوچ دماغ میں ہوتی ہے ہم اولادوں کے دماغوں میں تو ہم پھر والدین کی طرح رجوع کر لیتے ہیں ملکل ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ اکرام سے یوں فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرح رجوع کرتا ہے تو اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں فرمایے کہ یاس اللہ آپ بتلا دیجئے اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں فرمایے کہ ایک شخص سہرہ کے اندر سفر کر رہا ہے اونٹ پر اس کا سمان لدہ ہوا ہے کھانے پینے کا اور دور دور تک سہرہ ہی سہرہ ہے کہیں پانی بھی نہیں ہے بس اس کے سمان کے اندر پانی کھانا سب موجود ہے وہ اپنی قضاء حاجت کے لیے اپنی سواری سے اترا قضاء حاجت پوری کی اور ابھی تھکا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا کہ آنکھ لگ گئی جیسے آنکھ لگی تھوڑے دیر کے بعد اس کو اونگ آئی جیسے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری سمان سمیت غائب ہے اب وہ بندہ پریشان کہ دور دور تک کوئی عبادی کا نام و نشان نہیں ہے کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے سہرہ ہی سہرہ ہے کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے وہ بھی سواری پر سوار تھا وہ بھی چلا گیا اب کھاؤں گا کہاں سے اب وہ کبھی دائیں طرف بھاگتا ہے کبھی بائیں طرف بھاگتا ہے کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے ہر طرف دوڑ کر نظر دڑا کر وہ دیکھتا ہے کہ اسے مجھے سواری مل جائے جس پر میرا سمان ہے کھانا ہے پینہ ہے سب کچھ اسی پر ہے وہ مجھے مل جائے جب کافی تو وہ دو کے بعد تلاش کے بعد بھی اس کو سواری نہیں ملتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور پریشان حال ہو جاتا ہے اور یہ سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو چلنے کی ہمت نہیں کی پیٹ خالی ہے اب تو پیاس کی ویہ سے گلہ جہے وہ کٹ رہا ہے اب تو وس آخری لمحات ہے میرے اس لئے کی پانی نہیں ملے گا تو پیاس کی شدت سے مر جاؤں گا کھانا نہیں ملے گا تو بھوکا مر جاؤں گا اور چلوں گا تو تھنگ جاؤں گا لہٰذا بیٹھا رہتا ہوں اب وہ یہ سوچ کر کہ بس اب موت کا فریشتہ آئے اور میری روک اپس کر کے لے جائے یہ سوچ کر بیٹھ گیا بیٹھا ہوا تھا تھکا ہارا تھا تلاش کر کر کے تھک چکا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تھکاوہ تھا سو گیا جب اس کی آنکھ کھلی تھکاوہ دور ہوئی تو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے پر وہ سواری کھڑی ہے جس پر اس کا سمان تھا کھانا پینہ تھا سارا زادہ راہ تھا تو وہ بندہ خوش ہو گیا اور اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو یوں کہتے اللہم انت عبدی وانا رب اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرے رب ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اس بندے کو کہ جو موت کے انتظار میں تھا جب اپنا سمان مل گیا پانی مل گیا سواری مل گئی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی وجہ سے اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تُو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں تو خوشی کے مارے اس کی زبان سے نکلا کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں فرمایا کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا تو وہ بندہ جس کو گم شدہ سواری مل گئی اور وہ خوش ہوا تو جتنی اس کو خوشی ہوئی سواری کے ملنے پر اس سے کئی گناہ زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ یا کوئی بندی گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اللہ کی خوشی کی کوئی مثال کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے تو ہم اللہ سے توبہ کیوں کریں کہ اللہ خوش ہوں گے اور اللہ خوش ہوں گے تو کیا ہوگا اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اللہ ہمیں ظاہری باطنی سکون راحت اتا فرما دیں گے اللہ ہماری زندگی سے مشکلات کو ختم کر کے آسانیے پیدا فرما دیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے توبہ کرنے کی وجہ سے اس لئے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور بار بار توبہ کرنی چاہیے بار بار توبہ کرنی چاہیے ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے ایک جگہ آپ نے قیام کیا کھانے پینے کیلئے رکے تو وہاں قریب ہی ایک عورت اندور میں روٹیاں لگا رہی تھی آگ جلی ہوئی ہے روٹیاں پکا رہی ہے تو اس سے روٹیاں لے نہیں تھی آپ کو تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت روٹیاں لگا رہی ہے اور قریب ہی اس کا چھوٹا سا بچہ ہے جو جو ہے بھی چل نہیں پاتا ہے گھٹنوں کے بل کھسکتا ہے ماں ہے نا کام میں لگی ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے بچہ کھسکتا ہوا ماں کے قریب آجاتا ہے جب قریب آتا ہے تو ماں اس کو پھر پیچھے کرتی ہے کیونکہ آنگ جل رہی ہے ٹھوٹی پکا رہی ہے تو اس سے پیچھے کر دیتی ہے آپ نے ایک مرتبہ دیکھا دو مرتبہ دیکھا تو صحابہ اکرام سے کہا کہ دیکھو اس عورت کو کہ اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں آنے دے رہی اور پھر آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ بتلاو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں قریب جانے تو دور جانے نہیں دے رہی کہ آگ میں ڈالنا پسند کرے گی کہا کہ اس اللہ کبھی بھی نہیں وہ عورت اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرے کہا کہ بلکل اسی طرح اللہ رب العزت ستر ماہوں سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے تو بتلاو کہ جب ایک ماہ کی محبت ایسی ہے جو اپنے بچے کو آگ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تو وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے کہ اب وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گا کبھی بھی پسند نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہانم میں ڈالنا نہیں چاہتے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُون اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے اب ہمارا نفس ہم خود اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں اور ظلم کیسے کرتے ہیں نافرمانی کر کے گناہوں کی آگ کو جلا کر شر کے راستے پر چل کر جھوڑ دھوکہ دہی کے راستے پر چل کر شریعت کے خلاف عمل اختیار کر کے لوگوں کے دلوں کو دکھا کر اللہ کے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر جب ہم جس راستے پر چلتے ہیں تو ہم اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے لئے خود آم جلا رہے ہوتے ہیں تو اقل مند شخص وہ ہے جو اس رب کریم کی شان کریمی کو پیچان لے کہ وہ رب کتنا کریم ہے کتنی محبت کرتا ہے کتنی رحمت والا ہے یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھوایا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر ہاوی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں معافی مانگنے میں توبہ کرنے میں جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ کی طرح توجہ زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی عنایات بھی زیادہ ہوتی ہیں یہاں تک کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے کے بعد پلٹ کر اس راستے پر نہیں جاتا بلکہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والے کے لئے کیا فیصلہ فرماتے ہیں فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ صلی اللہ عنہ معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہوں کے برابر نیکیاں بھی اس کو اتا فرما دیتے ہیں اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تدبیل فرما دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم جیسے مسلمان جو ہم پیدائشی مسلمان ہیں ہم سے زیادہ اچھا نظر آتا ہے عمل کے اعتبار سے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب توبہ کی کلمہ کفر شرق کو چھوڑا اور کلمہ ایمان میں آیا کلمہ توحید اس نے پڑا تو وہ ایسا ہو گئے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اور سچے دل سے کلمہ پڑا تو اس کے جو پیشے بہت سارے گناہوں کے امبار تھے اس نے شراب پی زنا کیا شرق کیا کفر کیا وہ سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تدبیل کر دیتے ہیں تو وہ گناہ کہ جو اس کے سو دفتر بھرے ہوئے تھے سو رجشٹر جس سے بھرے ہوئے تھے زمین آسمان کی خلائیں جس گناہوں سے بھری ہوئی تھی توبہ کرنی کی ویسے وہ ساری خلائیں گناہوں کے بجائے نیکیوں سے بھر گئی تو وہ ایک لمحے کے اندر ولی بن جاتا ہے اللہ کا مقرب بن جاتا ہے تو یہ درجہ ہر انسان اختیار کر سکتا ہے ہر مرد ہر عورت جو کلمہ ایمان پڑ چکے ہیں لیکن گناہوں کی ویسے نافرمالیوں کی ویسے جہنم کی آق کو اپنیلی ہم نے جلا دیا ہے اس کو اگر ہم بجانا چاہتے ہیں اور ہم بھی اللہ کے مقربین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا آسان نسخہ ہے ہم توبہ کر لیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں یار میرے گناہ تو بہت ہیں میں نے چوری بھی کی شراب بھی پیا دوکہ بھی دیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا گناہ ختم نہیں ہوں گے اتنے ہم نے گناہ کیا مایوسی آتی ہے اتنے گناہ کیسے معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگوں کو معاف کرتا آ رہا ہے تو اللہ کتنا معاف کرے گا جیسے بعض دبا ہم اپنے اوپر سوچتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو معاف کرنا چاہے تو کتنا کریں گے تھوڑا سا کریں گے تھوڑا کریں گے جب کوئی بار بار کرے گا تم کہیں گے جاؤ ہم معاف ہی نہیں کرتے تو ہمارے دماغ میں شیطان یہ ڈال سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کتنا معاف کرے گا پچھلے رمضان میں بھی توبہ کی تھی پھر رمضان آ رہا ہے پھر توبہ کی طرف میں جا رہا ہوں سال کے اندر بھی بیچ میں سے روضہ لگایا نماز بھی پڑھ لی توبہ بھی کر لی یہ بھی کر لیا پھر نمازیں چھوڑ دی پھر قرآن چھوڑ دیا پھر بدینی پہ چلا گیا پھر توبہ کر لوں ہر سال تو کرتا ہوں اب کیا کر رہے ہیں چھوڑو ایسی چل لے دو مایوس ہوتا ہے انسان شیطان اس کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے اس کو بہکاتا ہے تاکہ یہ توبہ نہ کر سکے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے دورانے سفر ایک جگہ پڑھاؤ ڈالا وہاں پر نماز آپ نے پڑھی اور نماز کے بعد دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور خوب رو رو کر دعا مانگی اور آپ رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے پر ساحل پر ایک چڑیا ہے اس چڑیا نے ایک ذرہ اپنی چونچ میں اٹھایا اور وہ دریا کے پانی کے اوپر گئی اور وہاں جا کے چھوڑ دیا پھر آئی پھر اس نے ایک ذرہ اٹھایا اپنی چونچ میں پھر وہ دریا کے پانی پر اگئی اس نے وہاں چھوڑ دیا دو تین بار آپ اس کو دیکھا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے اتنے میں جبرائیل امین آگئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑیا کو دیکھ رہے تھے کہ جبرائیل امین آگئے تو آپ نے ان سے کہا جبرائیل یہ دیکھو کیا ماجرہ ہے یہ چڑیا کیا کر رہی ہے یہ چڑیا کیا کر رہی ہے فرمایے کہ ہاں اللہ تعالی نے آپ کو یہ منظر دکھایا ہے اور کس چیز کا ہے اللہ تعالی نے مجھے پیغام دیکھ کر بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو بتلا دو کی چڑیا جو ایک ذرہ اپنی چونچ میں اٹھا کر دریا کے پانی میں ڈال رہی ہے بظاہر دریا میں کوئی فرق نہیں پڑھا لیکن یہ بات ممکن ہے کہ ایک وقت آئے کہ سارے ذرات پانی میں ڈل جائیں سارے ذرے ختم ہو جائیں پانی پانی ہو جائیں پانی میں بہ کر یہ چڑیا کر سکتی ہے اللہ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے تو یہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی امت کو آپ پیغام دے دی دیئے کہ تمہارے گناہوں اس دریا سے بھی زیادہ ہو جائیں اس دریا سے بھی زیادہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہیں تو اللہ ان تمام ذرات کو پانی کو ختم فرما سکتے ہیں بلکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ گناہگار کے تمام گناہوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں اور ذرے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی مغفرت ختم نہیں ہوگی اللہ نے یہ مغفرت والا جو عمل ہے یہ آپ کو دکھلایا ہے اس چڑیا کے ذریعے کہ جب کوئی انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو جب معاف کرتے ہیں تو ذرے کے برابر بھی اللہ کی مغفرت میں فرق نہیں پڑتا اللہ کی مغفرت کے خزانے اتنے بڑے ہیں تو بھئی درخواست یہ ہے عرض یہ ہے رمضان آ رہا ہے کسی کی زندگی کے اندر بیس پر رمضان ہوگا کسی کی زندگی میں دسوار رمضان ہوگا بالی ہونے کے بعد سے رمضان کاؤنٹ کریں ہمارے کتنے ہوگئے پندرہ سال چودہ سال کی عمر میں ہم بالی ہوگئے اس کے بعد سے کتنے رمضان گزر گئے اگر تیس سال عمر ہے پندرہ رمضان گزر گئے چالیس سال عمر ہے پچیس رمضان گزر گئے اب عمر کو دیکھ لیں اور رمضان انگل لیں کتنے رمضان گزر گئے کاؤنٹ کریں اتنے رمضان گزر گئے کیا کبھی ہم نے اس طرح توبہ کی جیسے اللہ چاہتے ہیں کیا ہم نے رمضان ویسا گزارا جیسے اللہ ہمیں چاہتے ہیں اللہ کیسے چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان میں صرف اللہ کی بندگی کرو اور کچھ نہ کرو اور وہ کیسے کہ صبح صادق کس سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھو تو پورا دن عبادت ہی عبادت اور غروب آفتاب کے بعد رات کو ترادی کا احتمام کرو پوری رات عبادت ہی عبادت تو پورا رمضان بندگی بن گئے پورا رمضان بندگی بن گئے آسان ہے مشکل ہے دو کام کر رہے ہیں پورا رمضان ہر آقل بالغ مرد عورت نے روزہ کا احتمام کرنا ہے تو پورا رمضان جب روزہ ہوگا تو پورا دن ہمارا عبادت میں گزرے گا اور ہر روزہ سے پہلے عشق کی نماز کے بعد بیس رکعت نماز ترادی کا احتمام کرنا ہے اور اس کے اندر دو باتیں ہیں روزانہ بیس رکعت ترابی پڑھنا اور ان بیس رکعت ترابی میں پورے رمضان میں ایک قرآن کم از کم پڑھنا یا سننا ترابی میں حافظ ہیں تو پڑھا لیں حافظ نہیں ہیں تو پڑھ لیں تاکہ آپ کا قرآن پورا ہو جائے تو دوروں سنتیں الگ الگ ہیں ترابی پڑھنا الگ سنت ہے قرآن سننا اور پڑھنا الگ سنت ہے تو یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں ایک روزہ کا احتمام کرنا ہے ابھی تو شابان شروع ہوا ہے امام صاحب آپ نے تو شابان نہیں رمضان کی بات شروع کر دی ارے اللہ کے بندوں جب آپ کی شادی ہوتی ہے ہماری بیٹی کی شادی ہے بیٹے کی شادی ہے بھائی کی شادی ہے ہماری شادی ہے تیاریاں کب ہوتی ہیں ایک سال پہلے دو سال پہلے بی سی ڈال دی کیوں چار سال بعد بچے کی شادی ہے جہاز جمع کرنا ہے شادی حال بک کرنا ہے کھانے کا انتظام کرنا ہے چار سال پہلے سے بیشی ڈالی ہے رمضان اللہ کی رحمت والا مہینہ آ گیا ہے ایک مہینہ یوں گزر جائے گا ہفتے کی طرح پتہ نہیں چلے گا جب رمضان کا چاند ترو ہوگا تو پھر ہم سوچیں گے ترابی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا تو بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے ترتیب بنا لیں آج صحیح امنیت کرلیں کہ ترابی کام پڑھنی ہے اگر میری کام میری جوب میری ڈیوٹی نائٹ ہے ڈے ہے کہاں پر ہے نماز کا وقت کون سا کہاں پر ہوگا ترابی بیس میری پوری کہاں پر ہونی چاہیے تاکہ میرا قرآن بھی پورا ہو جائے رات کو میں کہاں ہوں گا ترابی وہاں پڑھوں میں تو جو جو ہماری ترتیب زندگی کی چل رہی ہے اس میں تھوڑی بہت ہم ردو بدل کریں رمضان کے روزوں اور ترابی کی ترتیب کے شیڈول ابھی سے بنا لیں جب ابھی سے بنائیں گے تو ہر دن کے ساتھ ہم اس کو پھر دعا کریں یا اللہ جو ترتیب میں نے اس رمضان کی عبادت کی بنائی ہے روزے کی ترابی کی قرآن کی تلاوت کی اللہ اس کو آسان فرما دے کیونکہ میں تو کمزور ہوں میں تو خطاکار ہوں توبہ کر کے مزی سے نکلتا ہوں بے پردہ عورت دکھتی ہے گناہ کر بیٹھتا ہوں کوئی مجھ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو میں جھوٹ بول کر گناہ کر لیتا ہوں میں تو کمزور ہوں میں تو خطاکار پتلا ہوں ہر وقت گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تو تو آسان کر سکتا ہے تو میرے لئے آسان کر دے ترتیب ابھی سے بنانی ہے پھر پورا شابان کا مہینہ ہر نماز سے پہلے بعد میں دعا کر دی ہے اللہ رمضان آسان کر دے رمضان عبادت کیلئے قبول فرما لے یاد رکھئے ایک رمضان بھی زندگی کا ایسا گزر گیا جیسے اللہ چاہتے ہیں جس میں روزہ بھی ہو کوئی روزہ بھی نے چھٹا ہو زندگی کا سارا رخ بدل جائے گا سارا رخ بدل جائے گا اور وہ مزہ آپ کو زندگی بر رہے گا اور پھر ہر سال کوشش کریں گے میرا رمضان ایسا ہو کیوں اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسا تم رمضان گزارو گے پورا سال ویسا ہی ہوگا رمضان چونکہ اچھا نہیں ہوتا ہمارا کبھی روزہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی تراوی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو پورا سال پریشان رہتے ہیں اگر رمضان اچھا کر لیں گے انشاءاللہ اگلے رمضان تک کی زندگی کا شدور اللہ کے ہاں آسان بن جائے گا اللہ ہمارے سارے ترتیب کو آسان کر دیں گے پورے سال کے اندر کئی ایکسیڈنٹ لکھا تھا کئی بیماریاں لکھی تھی کئی کرد لکھا تھا کئی بیرزگاری لکھی تھی رمضان کی برکے سے اللہ وہ ساری چیزوں کو مٹوا کر اچھائیاں ہمارے حق میں لکھوا دیں گے اللہ تو قادر مطلق ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں تو جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم کر لیں جو اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ ضرور ہمارے لئے آسانی کریں گے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ بھی کریم ہے اللہ کے محبوب بھی کریم ہے آخری بات ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ نے کہا کہ میرے لئے دعا کی گئی ہے آپ نے دعا کی ان کے لئے اور کیا دعا کی؟ یا اللہ آئیشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے اور تو آئیشہ بہت خوش ہوئی بہت خوش ہوئی بہت خوش ہوئی آپ نے فرمایا کہ آئیشہ کیوں اتنی خوش کہا کہ آپ نے میرے لئے دعا کر دی میرا تو کام بن گیا میرے سارے گناہ معاف میری ساری پریشانی قدم آپ کی دعا ہو گئی آپ نے فرمایا کہ آئیشہ میں ایسی دعا اپنی امت کے ہر فرد کے لئے روزانہ ایک مرتبہ کرتا ہوں بتلائیے ذرا وہ کتنا کریم ہیں اللہ کے محبوب کتنے کریم ہیں کہ ہم دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن ہمارے لئے دعائیں کر کے چلے گئے اللہ اتنا کریم ہے جو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے لیکن ہم ہی بدبخ بنے ہوں ہم ہی خودی غلط راستے پر چلنے کا تائیہ کر کے چلتے رہے ہوں تو پھر اس میں کسی کی کیا قصور اپنا ہی قصور ہے سمدان کو صحیح رخ پر لانے کا ارادہ کر لیں اللہ ہمارے لئے آسانی کر دے گا اللہ ہم سب کو سمجھ رامل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین